حیثم بن ابی سنان نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ حالات اور قصص کے تحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایک بھائی نے کوئی بری بات نہیں کہی آپ کا اشارہ ابن رواحہ کی طرف تھا اپنے اشار میں انہوں نے یوں کہا تھا اور ہم میں اللہ کے رسول ہیں جو اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس وقت جب فجر کی روشنی پھوٹ کر پھیل جاتی ہے ہمیں انہوں نے گم رہی کے بعد ہدایت کا راستہ دکھایا پس ہمارے دل اس عمر پر یقین رکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ ضرور واقع ہوگا آپ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کا پہلو بستر سے جدہ رہتا ہے یعنی جاگ کر جبکہ کافروں کے بوجھ سے ان کی خوابگاہیں بوجھل ہوئی رہتی ہیں جن اس کے ساتھ اس حدیث کو عقیل نے بھی زہری سے روایت کیا اور محمد بن ولید زبیدی نے زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے انہوں نے ابو حریر رضی اللہ انہوں سے اس حدیث کو روایت کیا صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار اکسو اکاون عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلمان نے ان سے محمد بن ابی عطیق نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے انہوں نے حسان بن ثابت انساری رضی اللہ انہوں سے سنا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں کو گواہ بنا کر کہہ رہے تھے کہ اے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسان اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکوں کو جواب دو اے اللہ روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار اکسو باون شعبہ نے بیان کیا ان سے عدی بن ثابت نے اور ان سے حضرت برا بن عاظب رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ انہوں سے فرمایا ان کے حجف کرو یعنی مشرکی نے قریش کی یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاجہم کے الفاظ فرمائے حضرت جبریل علیہ السلام تیرے ساتھ ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار اکسو تریپن حنزلا نے خبر دی انہیں سالم نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عاظب رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا پیٹ پیپ سے بھرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اسے شہر سے بھرے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار اکسو چوان ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا پیٹ پیپ سے بھر لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شیروں سے بھر جائے صحیح بخاری حدیث تمر 6155 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو قائز کے بھائی افلاح میرے رضائی چچانے مجھ سے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے کہا کہ اللہ کے قسم جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں گے میں اندر آنے کی اجازت نہیں دوں گی کیونکہ ابو قائز کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ ابو قائز کی بیوی نے دودھ پلایا ہے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا تھا دودھ تو ان کی بیوی نے پلایا تھا آہدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو کیونکہ وہ تمہارے چچاہیں تمہارے ہاتھ میں مٹی لگے اور وہ نے کہا کہ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہی سمجھو صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار ایک سو چھپن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے دروازے پر رنجیدہ کھڑی ہیں کیونکہ وہ پائزہ ہو گئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اقرا حلقی یہ قریش کا محاورہ ہے اب تم ہمیں روکو گی پھر دریافت فرمایا کیا تم نے قربانی کے دن توافع فاضح کر لیا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں فرمایا کہ پھر چلو صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار ایک سو ستاون امہانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرہ نے خبر دی کہ انہوں نے امہانی بنت ابی طالب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پردہ کر دیا میں نے سلام کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کون ہیں میں نے کہا کہ امہانی بنت ابی طالب ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہانی مرہبہ ہو جب آپ غسل کر چکے تو کھڑے ہو کر آٹھ رکعات پڑھیں آپ اس وقت ایک کپڑے میں جس میں مبارک کو لپیٹے ہوئے تھے جب نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ وہ ایسے شخص کو قتل کریں گے جسے میں نے امان دے رکھی ہے یعنی فلان بن حبیرہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہانی جسے تم نے امان دی اسے ہم نے بھی امان دی امہانی نے بیان کیا کہ یہ نماز چاشت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمت 6158 امام بن یحییٰ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کے لیے ایک اونٹنی ہاں کے لیے جا رہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو کر جا انہوں نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ہو جا افسوس ویلکہ دوسری یا تیسری مرتبہ یہ فرمایا صحیح بخاری حدیث نمر 6169 قطیبہ بن سعید نے بیان کیا وہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں وہ ابو زناد سے وہ اعرج سے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کا اونٹ ہنگائے جا رہا ہے آپ نے اس سے کہا کہ تو اس پر سوار ہو جا اس نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قربانی کا اونٹ ہے آپ نے دوسری بار یا تیسری بار فرمایا کہ تیری خرابی ہو تو سوار ہو جا صحیح بخاری حدیث نمر 6166 حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت بنانی نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے دوسری سند اور اس حدیث کو حماد نے عیوب سختیانی سے اور عیوب نے ابو قلابہ سے روایت کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک حفشی غلام تھا ان کا نام انجشہ تھا وہ خدی پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے سواری تیز چلنے لگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس وی لکا اے انجشہ شیشوں کے ساتھ آہستہ آہستہ چل صحیح بخاری حدیث نمر 6161 وہیب نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے عبد الرحمن بن نبی بکرا نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کی تعریف کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس وی لکا تم نے اپنے بھائی کی گردن کاڑ دی تین مرتبہ یہ فرمایا اگر تمہیں کسی کی تعریف ہی کرنی پڑ جائے تو یہ کہیے کہ فلان کا متعلق میرا یہ خیال ہے اگر وہ بات اس کے متعلق جانتا ہو اور اللہ اس کا نگراہ ہے میں تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو نیک نہیں کہہ سکتا یعنی یوں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ کے علم میں بھی نیک ہے صحیح بخاری حدیث نمر 6162 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم کر رہے تھے بنی تمیم کے ایک شخص ذلخوے سرہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام لیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کے کچھ قبیلے والے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو معمولی سمجھو گے اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزے کو معمولی سمجھو گے لیکن وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے تیر کے پھل میں دیکھا جائے تو اس پر بھی کوئی نشان نہیں ملے گا اس کی لکڑی پر دیکھا جائے تو اس پر بھی کوئی نشان نہیں ملے گا پھر اس کے دندانوں میں دیکھا جائے اور اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا پھر اس کے پھر میں دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا یعنی شکار کے جسم کو پار کرنے کا کوئی نشان تیر لید اور خون کو پار کر کے نکل چکا ہوگا یہ لوگ اس وقت پیدا ہوں گے جب لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے گی ایک خلیفہ پر متفق نہ ہوں گے ان کی نشانی ان کا ایک مرد سردارِ لشکر ہوگا جس کا ایک ہاتھ عورت کے پستان کی طرح ہوگا یا فرمایا کہ گوشت کے لوتھڑی کی طرح تھل تھل ہل رہا ہوگا ابو سعید رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی رضی اللہ انہوں کے ساتھ تھا جب انہوں نے ان خارجیوں سے نہروان میں جنگ کی تھی مقتولین میں تلاش کی گئی تو ایک شخص انہی صفات کل آیا گیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی اس کا ایک ہاتھ پستان کی طرح کا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 6163 ابن شہاب نے خبر دی بیان کیا ان سے حمید بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تباہ ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس کیا بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک غلام آزاد کر انہوں نے ارز کیا کہ میرے پاس غلام ہے ہی نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دو مہینے متواتر روزے رکھ اس نے کہا کہ اس کی مجھ میں طاقت نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا کہا کہ اتنا بھی میں اپنے پاس نہیں پاتا اس کے بعد خجور کا ایک ٹوکرہ آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے اور صدقہ کر دے انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے گھر والوں کے سوا کسی اور کو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے سارے مدینے کے دونوں تنابوں یعنی دونوں کناروں میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنا ہستیے کہ آپ کے آگے کے تندانے مبارک دکھائی دینے لگے فرمایا کہ جاؤ تم ہی لے لو عوضائی کے ساتھ اس حدیث کو یونس نے بھی زہری سے روایت کیا اور عبد الرحمن بن خالد نے زہری سے اس حدیث میں بجائے لفظ وی حقا کے لفظ وی لکا روایت کیا ہے معنی دونوں کے ایک ہی ہیں صحیح بخاری حدیث نمار 6164 ابن شہاب زہری نے بیان کیا ان سے آتابن یزید لیسی نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے اس کی نیت ہجرت کی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہجرت کو تُو نے کیا سمجھا ہے یہ بہت مشکل ہے تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں انہوں نے ارز کیا کہ جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم ان کی زکاة ادا کرتے ہو انہوں نے ارز کیا کہ جی ہاں فرمایا کہ پھر ساتھ سمندر پار عمل کرتے رہو اللہ تمہارے کسی عمل کے ثواب کو ضائع نہ کرے گا صحیح بخاری حدیث نمار 6165 شعبہ نے بیان کیا ان سے واقت بن محمد بن زید نے بیان کیا انہوں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس وی لکم یا وی حکم شعبہ نے بیان کیا کہ شک ان کے شیخ واقت بن محمد کو تھا میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی کردن مارنے لگو اور نظر نے شعبہ سے بیان کیا وی حکم اور عمر بن محمد نے اپنے والد سے وی لکم یا وی حکم کے لفظ نقل کیے ہیں صحیح بخاری حدیث نمار 6166 امام بن یحییٰ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ انہوں نے کہ ایک بجوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس وی لکا تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر لی ہے انہوں نے ارز کیا میں نے اس کے لیے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم قیامت کے دن ان کے ساتھ ہو جس سے تم محبت رکھتے ہو ہم نے ارز کیا اور ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا فرمایا کہ ہاں ہم اس دن بہت زیادہ خوش ہوئے پھر مغیرہ کے ایک غلام وہاں سے گزرے وہ میرے ہم عمر تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کو بڑھا پا آنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی صحیح بخاری حدیث نمر 6167 شعبہ نے بیان کیا ان سے سلمان نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 6168 جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے میل نہیں ہو سکا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے اس روایت کی مطابعت جریر بن حازم سلمان بن قرم اور ابو ایوانہ نے عامش سے کی ان سے ابو وائل نے ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 6179 حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے مل نہیں سکا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے صفیان کے ساتھ اس روایت کی مطابعت ابو معاویہ اور محمد بن اپید نے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 61170 عثمان مروزی نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں عمرو بن مرہ نے انہیں سالم بن عبیل جعاد نے اور انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے انہوں نے ارز کیا کہ میں نے اس کے لیے بہت ساری نمازیں روزے اور صدقیں نہیں تیار کر رکھے ہیں لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہو جس سے تم محبت رکھتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 6171 سلم بن زریر نے بیان کیا کہا میں نے ابو رجع سے سنا اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا میں نے اس وقت اپنے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے وہ کیا ہے وہ بولا ادخ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل دور ہو جا صحیح بخاری حدیث نمبر 6172 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کی طرف گئے بہت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہوں بھی ساتھ تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چند بچوں کے ساتھ بنی مغالہ کے قلعے کے پاس کھیل رہا ہے ان دنوں ابن سیاد بلوخ کے قریب تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اسے احساس نہیں ہوا یہاں تک کہ آپ نے اس کی پیچھ پر اپنا ہاتھ مارا پھر فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے یعنی عربوں کے رسول ہیں پھر ابن سیاد نے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اسے دفع کر دیا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا پھر ابن سیاد سے آپ نے پوچھا تم کیا دیکھتے ہو اس نے کہا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے لیے ایک بات اپنے دل میں چھپا رکھی ہے اس نے کہا کہ وہ الڈخ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور رہو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ اسے قتل کر دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی دجال ہے تو اس پر غالب نہیں ہوا جا سکتا اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6173 سالم نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعبن ساری رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر اس خجور کے باغ کی طرف روانہ ہوئے جہاں ابن سیاد رہتا تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں پہنچے تو آپ نے خجور کی ٹہنیوں میں چھپنا شروع کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ وہ دیکھے چھپ کر کسی بہانے ابن سیاد کی کوئی بات سنے ابن سیاد ایک مخفلی چادر کے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ گن گنا رہا تھا ابن سیاد کی ماں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خجور کے تنوں سے چھپ کر آتے ہوئے دیکھ لیا اور اسے بتا دیا کہ آئے صاف یہ اس کا نام تھا محمد آ رہے ہیں چنانچہ وہ متنبع ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں اسے متنبع نہ کرتی تو بات صاف ہو جاتی صحیح بخاری حدیث عمر 6174 سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کرنے کے بعد آپ نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ماں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈر آیا ہو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈر آیا لیکن میں اس کی تمہیں ایک ایسی نشانی بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تم جانتے ہو کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ کانا نہیں ہے صحیح بخاری حدیث عمر 6175 حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جب قبیلہ عبدالقائس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحبا ان لوگوں کو جوان پہنچے تو وہ ضلیل ہوئے نہ شرمندہ خوشی سے مسلمان ہو گئے ورنہ مارے جاتے شرمندہ ہوتے انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قبیلہ ربی کی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے درمیان قبیلہ مذر کے کافر لوگ حائل ہیں اس لیے ہم آپ کے خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں جن میں لوٹ خسوٹ نہیں ہوتی آپ کچھ ایسی جچی طلی بات پتلا دیں جس پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور جو لوگ نہیں آ سکتے انہیں بھی اس کی دعوت پہنچائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چار چیزیں ہیں نماز قائم کرو زکاة دو رمضان کے روزے زکاة اور غنیمت کا پانچمہ حصہ بیت المال کو ادا کرو اور دبا ہنتم نقیر اور مذفت میں نہ پیو صحیح بخاری حدیث نمبر 6176 صحید یحیٰ بن صحید قطان نے بیان کیا ان سے عبداللہ عمری نے ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہد توڑنے والے کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ یہ فلان بن فلان کی دغابازی کا نشان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6177 عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہد توڑنے والے کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ یہ فلان بن فلان کی دغابازی کا نشان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6178 صفیان نے بیان کیا ان سے حشام بن عروانے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس پلید ہو گیا ہے بلکہ یہ کہے کہ میرا دل خراب یا پریشان ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6188 حضرت عبداللہ بن مبارک نے خبر دی وہ یونس سے روایت کرتے ہیں وہ زہری سے وہ ابو امامہ بن سحل سے وہ اپنے باپ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز یوں نہ کہے کہ میرا نفس پلید ہو گیا لیکن یوں کہہ سکتا ہے کہ میرا دل خراب یا پریشان ہو گیا اس حدیث کو عقیل نے بھی ابن شہاب سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6188 ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6181 معمر نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے ابو سلمانے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگور انب کو کرم نہ کہو اور یہ نہ کہو کہ ہائے زمانے کے نامرادی کیونکہ زمانہ تو اللہ ہی کی اختیار میں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6182 سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ انگور کو کرم کہتے ہیں کرم تو مومن کا دل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6183 حضرت علی رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا لفظ کہتے نہیں سنا سوا سعید بن نبی وقاس رضی اللہ انہوں کے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تیر مار اے سعید میرے ماں باپ تم پر قربان ہو میرا خیال ہے کہ یہ غزوہ اہد کے موقع پر فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 6184 یہیہ بن نبی اسحاق نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے کہ وہ اور ابو تلہ رضی اللہ انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ انہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے تھیں راستے میں کسی جگہ اونٹنی کا پاؤں فسل گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین رضی اللہ انہا گر گئے انس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے ابو تلہ رضی اللہ انہوں نے اپنی سواری سے فوراً اپنے کو گرا دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور ارز کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر مجھے قربان کرے کیا آپ کو کوئی چوٹ آئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں البتہ عورت کو دیکھو چنانچہ ابو تلہا رضی اللہ عنہ نے کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا پھر ام المومنین رضی اللہ عنہ کی طرف پڑھے اور اپنا کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا اس کے بعد وہ کھڑی ہو گئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کے لیے ابو تلہا رضی اللہ عنہ نے پالان مضبوط باندھا اب آپ نے سوار ہو کر پھر سفر شروع کیا جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے یا یوں کہا مدینہ دکھائی دینے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوٹنے والے ہیں توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کے عبادت کرتے ہوئے اور اس کے حمد بیان کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے برابر کہتے رہے یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے صحیح بخاری حدیث تمر 6185 حضرت جعبر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک صاحب کی یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا ہم نے ان سے کہا کہ ہم تم کو ابو القاسم کہہ کر نہیں پکاریں گے کیونکہ ابو القاسم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی اور نہ ہم تمہاری عزت کے لیے ایسا کریں گے ان صاحب نے اس کی قبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھ لے صحیح بخاری حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک شخص کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا صحاب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ جب تک ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں ہم اس نام پر تمہاری کنیت نہیں ہونے دیں گے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ اختیار کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 6187 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے محمد بن سیرین نے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو صحیح بخاری حدیث نمبر 6188 صفیان نے بیان کیا کہا کہ میں نے محمد بن منقدر سے سنا کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ ہم میں سے ایک آدمی کی یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا صحابہ رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ ہم تمہاری کنیت ابو القاسم نہیں رکھیں گے اور نہ تیری آنکھ اس کنیت سے پکار کر چھنڈی کریں گے وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ اپنے لڑکے کا نام عبدالرحمن رکھ لو صحیح بخاری حدیث نمر 6189 معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں سعید بن مصیب نے اور انہیں ان کے والد مصیب رضی اللہ عنہوں نے کہ ان کے والد حضن بن ابی وحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے انہوں نے بتایا کہ حضن بمانی سختی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سحل بمانی نرمی ہو پھر انہوں نے کہا کہ میرا نام میرے والد رکھ گئے ہیں اسے میں نہیں بدلوں گا حضرت ابن مصیب رحمہ اللہ بیان کرتے تھے کہ چنانچہ ہمارے خاندان میں بعد تک ہمیشہ سختی اور مسئیبت کا دور رہا صحیح بخاری حدیث نمر 6199 سحل رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ منظر بن نبی اسید رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنی ران پر رکھ لیا ابو اسید رضی اللہ عنہوں بیٹھے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں جو سامنے تھی مصروف ہو گئے اور بچے کی طرف توجہ ہٹ گئی ابو اسید نے بچے کے متعلق حکم دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے اسے اٹھا لیا گیا پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے تو فرمایا بچہ کہاں ہے ابو عسید رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسے گھر بھیج دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا نام کیا ہے ارز کیا فلان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اس کا نام منذر ہے چنانچہ اسی دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہی نام منذر رکھا محمد بن جعفر نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں عطاب نبی میمونہ نے انہیں ابو رافعے نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نام براہ تھا کہا جانے لگا کہ وہ اپنی پاکی ظاہر کرتی ہے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھا صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار اکسو بانوے جبیر بن شعبہ نے خبر دی کہا کہ میں سعید بن مسید کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ان کے دادا حضن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا میرا نام حضن ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو سہل ہو انہوں نے کہا میں تو اپنے باپ کا رکھا ہوا نام نہیں بدلوں گا سعید بن مسید نے کہا اس کے بعد سے اب تک ہمارے خاندان میں سختی اور مصیبت ہی رہی حضونہ سے صعوبت مراد ہے صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار اکسو تیرانوے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن بشر نے ان سے اسماعیل بن ابی خالد بجلی نے کہ میں نے ابن ابی افر رضی اللہ عنہوں سے پوچھا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبزادے ابراہیم کو دیکھا تھا بیان کیا کہ ان کے وفات بچپن ہی میں ہو گئی تھی اور اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی آمد ہوتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبزادے زندہ رہتے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار اکسو چورانوے عدی بن ثابت نے کہا کہ میں نے حضرت برار رضی اللہ عنہوں سے سنا بیان کیا کہ جب آپ کے فرزند ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی دایا مقرر ہو گئی ہے صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار اکسو پچانوے جعبیر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ اختیار کرو کیونکہ میں قاسم تقسیم کرنے والا ہوں اور تمہارے درمیان علوم دین کو تقسیم کرتا ہوں اور اس روایت کو انسر رضی اللہ عنہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار اکسو چھے آنوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے نام پر نام رکھو لیکن تم میری کنیت نہ اختیار کرو اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا اور جس نے قصدن میری طرف کوئی جھوٹ بات منصوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار اکسو ستانوے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور ایک خجور اپنے دہان مبارک میں نرم کر کے اس کے موں میں ڈالی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی پھر اسے مجھے دے دیا یہ ابو موسیٰ کی بڑی اولاد تھی صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار اکسو اٹھانوے ابو الولید نے بیان کیا کہا ہم سے زائدہ نے کہا ہم سے زیاد بن علاقہ نے کہا ہم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہوں سے سنا بیان کیا کہ جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہوں کی وفات ہوئی اس دن سورج گرہن ہوا تھا اس کو ابو بکرہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار اکسو اٹھانوے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک رکو سے اٹھایا تو یہ دعا کی اے اللہ ولید بن ولید سلمہ بن حشام اے عاش بن ابی ربیع اور مکہ میں دیگر موجود کمزور مسلمانوں کو نجات دے دے اے اللہ ان پر یوسف کے زمانے جیسا قہت نازل فرما صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار دو سو